بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ جو ڈالر کا اور یال کا ریٹ تھا جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں آج ویڈیو آپ فرسٹن دیکھ رہے ہیں اس کی ریزن کل ویڈیو ہی نہیں آئی اس کی کیا وجہ میں نا کچھ بھائیوں کے مسئلے مسائل تھے جیسا کہ کچھ مسائل کے اوپر ہم کام کرتے ہیں آپ میری مختلف ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں یہ بات کیوں کر رہا ہوں سن لیں آپ کے چند سیکنڈ لے رہ یہ بھائی کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں بھائیوں کے ان کے اوپر کام کرتے ہیں یا جو پبندی والے معاملات ہوتے ہیں کوئی بھائی پاکستان یا انڈیا منگلہ سے گئے ہوئے ہیں وہ دوبارہ سعودری اپی میں بھی آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ان کے اوپر جو ہم پیپر وغیرہ نکلواتے ہیں یا کام وغیرہ کرتے ہیں وارس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اگر کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے میں دو دن سے بھیزی تھا کہیں دوسر شہر گئے ہوئے تھے وہیں پر انہی کام کے سلسلے میں کچھ طبیعت میں نساز رکھی اور کچھ کام اٹکے ہوئے تھے سمجھ لیں آپ ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو برالہ اگر ان میں سے کوئی بھائی دیکھ رہا ہے تو یار ان شاء اللہ تعالی مجھے پوری امید ہے چند دینوں کے اندر ہی ہمارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے ورنہ بھائی آپ کا حاضر ہے ٹینشن نہیں لینی ہے اچھا جی ڈالر کے مطلب کے بات کریں تو آپ کو ریٹ دکھا رہا ہوں دو 282 روپے 30-40 پیسے کے راؤن میں جیسا کہ کل کی نصف مزید 10-15 پیسے دوز 10-15 پیسے 20 پیسے کام ہوتا ہے اگر ہم بات کریں ریا ریٹ کی تو آپ کو ایکسچینج ریٹ پہلے دکھا رہا ہوں میں پاکستان سے تو بھائی وہ ہے تقریباً 74 روپے 80 پیسے سے لے کر 75 روپے کے راؤن میں درہم ہے وہ بھائی 76 روپے سے 76 روپے 50 پیسے کے راؤن میں پاکستان میں اس کا بھی ریٹ ہے اگر ہم بات کر لیں ریا ریٹ کی تو ایکسچینج ریٹ پہلے آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو کہ 75 روپے 23 پیسے ہے انڈ انڈیا 22 روپے 18 پیسے بنگلہ دشی ٹکا 29 ٹکے 28 پیسے ابھی کچھ بھائی پوچھتے ہیں بھائی یہ ایکسچینج ریٹ کیا ہے دیکھیں ایکسچینج ریٹ یہ کنفرم ریٹ ہوتا ہے اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ مثال کا طور پر راجی انجاز سٹی سی پہ کوئک پیس ویسٹرن یونئر کسی بھی بینک سے پیسے بھیجنے جاتے ہیں تو بینکوں کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں جیسا کہ پاکستان میں بھی بینکوں کی پالیسیز ہیں یہاں سعودیہ میں بھی بینکوں کی پالیسیز ہیں اپنی بھائی ان بینکوں پھر ایک فیس مقصود کی ہوتی ہے مقصود سے مراد یہ ہے کہ اتنی فیس یہ گورنمیٹی ریٹ ہے یعنی کہ ایکسچینج ریٹ ہے اس حساب سے ہم اس سے اتنے پیسے کم ریٹ دے گے اس کی وجہ اس کی وجہ ٹیکس ہوتے ہیں جو بینک لیتے ہیں ہم سے فیس بھی لیتے ہیں جیسا کہ مختلف ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں میں دس ریال ستنہ ریال تیسے یا مختلف کیسز میں تیس ریال بھی کار لیتے ہیں تو بینک بھائی اپنا ٹیکس لیتے ہیں اس کے بعد جو ریٹ بچتا ہے وہ آ کے دیتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے اس لیے بینکوں میں ریٹ تھوڑا کام ہوتا ہے اچھا بارحال مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں فوری بینک کی یعنی کہ بینک جزیرہ کی بھائی تو ان کا آج کا جو ریٹ ہے وہ چوہتر روپے بہتر پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ہم بات کریں سٹی سی پے کی تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے چوالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینک کی بات کر دیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے اکتالیس پیسے میں پھر آپ کو ایک چیز بھائی واضح کر دوں دس بیس پیسے پیسے کے حساب سے بت کر رہا ہوں میں آگا پیچھا ہو سکتا ہے انشاءاللہ طرح جو ریٹ بتا رہا ہوں میں روپے کے حساب سے فرق نہیں ہوگا ویسٹر یونین کے اگر بات کریں تو بھائی ویسٹر یونین آج کا روپے اکاس سٹھ پیسے دے رکھیں اچھا ریٹ ہے ان کا دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ منی گرم سے بھیجنا چاہ رکھیں تو بھائی منی گرم کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے ستامن پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ چوہتر روپے بیالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس ہے جی ان کی بھی اگر آپ انجاز بینک سے سنڈ کرنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ جو ہے وہ چوہتر روپے سنتیس پیسے دے رہا ہے فیس وہی ہے بھائی دس سترہ و تیس اگر ویسے محترف بینک فیس بھی نہیں کٹ رہے ہیں اگر بات کر لیں کوئی پی کی تو بھائی کوئی پی چوہتر روپے باون پیسے ریٹ اچھا ریٹ ہے ان کا بھی دس سترہ اور تیسل فیس ہے باگی میں جیسا کہ پچھلے پندرہ دن سے ہی ذکر کر رہا ہوں پھر لاس میں بتاتا چلوں آنے والے دنوں میں مزید ریال میں ایک آدھ روپے کی گراوٹ دیکھنے کو ملے گی بہترین ہمیں آنے والے دنوں میں بھی دیکھنے کو ملے گی